آزاد کشمیر کے زلہ باغ کی سنوبر اخلاق ان ہزاروں افراد میں سے ایک ہے جو آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے میں اپنے جسمانی آزا سے محروم ہو گئے زلزلے نے سنوبر سے ایک ٹانگ تو چھین لی مگر شارعہ زندگی پر اس کا سفر عظم و حوصلے کے ساتھ جاری ہے آج وہ محرومی، مایوسی اور مجبوری کی بجائے امید و استقلال کا پیغام دیتی ہے جی میں کمرے میں بیٹھی تھی جیس فکت زلزلہ آ تو باغی مکان کے اس طرف آئی تو وہاں آ کر پھاس گی پھر وہاں سے میرے اببو نے اور بائیوں نے انکالا پھر وہاں سے فوجی فانڈیشن آسمتال میں لے کر گئے وہاں ڈاکٹر نے ٹانک آٹھی تھی بہت امت سے کام دے رہی ہیں کول جا سکتی ہوں، واپس آ سکتی ہوں ادھر 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 پھر سکتی ہوں گھر کے کام بھی کر سکتی ہوں کھانا بکا لیتی ہوں، جھاڑوں دے دیتی ہوں برطن دو لیتی ہوں گھر والے بھی اور شاگر جو میری کلاس والے ہیں وہ بھی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں جہاں تک پڑھا جا سکتا پڑھوں گی اور ڈاکٹر بننا ہے انسانی عظم اور ناقابل شکست خوصلہ جہاں افراد کو جینے کی امنگ اطا کرتا ہے وہیں پہ یہ قوموں کو ترقی کی جانب بھی لے جاتا ہے اس بات کا اندازہ ازاد کشمیر کے زیلہ باغ میں اکتبر دو ازار پانچ کے دوران آنے والے زلزلے کے دوران معذور ہونے والے ان افراد کے جذبات ان کے احساسات اور ان کے ازائم سے لگایا جا سکتا ہے ان افراد نے اپنی معذوری کو مجبوری میں تبدیل نہیں ہونے دیا بلکہ اپنی معذوری کے باوجود وہ پرعظم ہیں کہ وہ معاشرے کے مفید شہری بنیں گے آٹھ اکتبر سے پہلے میں میری تمپریری جوب تھی یہاں پی ڈی 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 میں ازا ورک چارج سب اندینیر یہ اللہ تعالی نے احمد دی ہے کہ میں نے اسے اپنی ذہنی طور پر اس کو قبول کر کے اور اپنی جو روٹین لائف تھی اس کے ساتھ اس کو جو ہے میچ کرنے کی کوشش کی میری روٹینز جو ہیں وہ کبھی میرے پاس کچھ بکس ہوتی ہیں بکس کو دیکھ لیتا ہوں اور کچھ نیوز چینل یا باقی کوئی پروگرام ایسے وہ دیکھ لیتا ہوں باقی ملکی معاملات میں سیاسی معاملات میں اخبارات اور باقی یہ تمام میری ایکٹیویٹیز ہیں کہ میں ٹچ رہتا ہوں بچوں کو پڑھا کے واپس آ رہی تھی تو ایک دم سے وہ زلزلہ شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا یہ زلزلہ ہو رہا ہے تو ایسے ہی میں خود جا کے تو دیوار کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تو پھر ایک دم سے کچھ پتا نہیں چلا ملبہ جو ہے تو میرے اوپر آ گیا میری ٹانگیں جو ہیں وہ جل گئی تھی تو اس کے پیچے میرا زخم جو ہے تو خراب ہو گیا تھا تو پھر مجھے پنڈی ہسپیٹل میں لے کے گئے تو وہ آن جا کے تو میری ٹانگ جو ہے تو وہ زایا ہو گئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کے ٹانگ نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے میں مدینہ مارکیٹ میں کام کرتا تھا زلزلے سے پہلے جب زلزلہ ہو تو میرا یہ بازوں کٹ گیا اس کے بعد تین چار ماہ ہسپیٹل میں رہا اس کے بعد جب گھر آیا تو گھر میں صرف واحد میں ہی ہوں ہے کہ گھر میں کام کرنے کے لئے میں نے یہ چھوٹی سی شاپ گھرا شروع کی گا میرے اچھے ساتھ بہنے والد صاحب ہیں ان کی بھی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی مازور ہیں وہ بھی گھر پہ ہی ہیں تو ایک چھوٹا بھائی باقی ہے کہ میں نہیں سب کچھ کرنے ایسا سے بڑا میری ہوں اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ کچھ کام کر لوں میں نے آج جنتہ کا اپنا کبھی نہیں سوچا کہ میرا بازو کٹا ہوا ہے میں خود اپنے آپ کو سب کام کرتا ہوں ایک بازو یا ایک ٹانگ کٹنے سے انسان کی پوری زندگی مفلوج نہیں ہے سوچتا کہ جتنا مجبور بن کے رہیں گے تو معاشر سے کٹ جہیں گے مثلا کہ ایک سائیڈ پہ پڑے رہیں گے احساس گمتری کا شکار ہو کے رہیں گے تو کچھ نہیں ہے اگر تھوڑا سا حوصلہ کر کے ہم ساتھ سا چلیں دنیا کے ساتھ سا چلیں تو بہت آگے نکل سکتے ہیں ازاد کشمیر کے ظلہ زفر آباد میں اکتبر دو ازار پانچ کے زلزلے میں معذور ہو جانے والے افراد میں سے بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو آج بھی تعلیمیداروں کے اندر اور درسگوں کے اندر تعلیم اصل کر رہے ہیں فطرت کے ان معصوم پھولوں کے حوصلے کوہ حمالیہ سے بھی بلند ہیں پہرے میں چل پہر ہی نہیں چکتی تھی پہرے میں سکول نہیں آئی تو تھوڑا بہتا پہر چلتی ہوں اتنا ہے کہ میں سکول آتی ہوں مجھے ہاتھ چیز کی چونک ہے مجھے پڑھائی کی ہوئی ہے مجھے صلاحی شک نہیں ہوئی ہے سکول میں زلہ ہوا زلہ بھاگتے بھاگتے لیں ادھر سے کٹ ادھر سے کٹ ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لئے دوگام چلو چلو اور سامنے منزل آ جائے ان مازور افراد کی جسمانی نفسیاتی اور معاشرتی بحالی کے لئے گزشتہ تین برسوں سے عرہ متاثرہ علاقوں میں جامع اور ہماگیر پروگرام پر عمل پیرا ہے ملاو جلا کے تقریبا ساڑھے تین ہزار افراد تھے جو کہ زلزلے کی وجہ سے مازوری کا شکار ہوئے ان کو پروپر ان کا علاج کیا گیا لوگوں کو ٹریننگز دی گئیں ڈیو ایچو کے تابون کے ساتھ ہم نے بہت ساری ٹریننگز کرائیں جس کے اندر ہم نے ان کو فیزیو تھرپیسٹ، ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ سائیکو تھرپیسٹ بہت سارے فرق فرق جو ہماری ہیں چیزیں اس کے اندر ان کو ہم نے ٹرین کیا اور پھر مریضوں کو ہم نے اس کا علاج کیا جب یہ علاج ہو گیا تو اب سامنا اس چیز کا تھا کہ یہ تو صرف ان کا ہیلتھ ریلیٹر علاج تو ہو گیا لانگ ٹرم ہم ان کے لئے کیا کریں گے تو لانگ ٹرم جب دیکھا گیا ہم نے تو ہم نے ایرا کے ساتھ مل کے ایک سٹریٹیجی بنائی اس وقت ساری منسٹریز نے تو یہ سٹریٹیجی میں یہ شامل تھا کہ ایک ایسا پروگرم بنایا جائے جس میں ان کے گھر کے دروازے تک یہ انشور کیا جائے کہ ان کی کمپلیٹ ریہبلیٹیشن ہو غیر معمولی عظم و حمت رکھنے والے یہ افراد معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے معاشرے کا بوجھ اٹھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے خواہاں ہیں اب یہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ انہیں باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں مدد دیں